بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ بلکل فٹ فارٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو دیرو خوشیاں عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں حریصہ آپ لوگ اسے دلیم یا کوٹا وغیرہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے مختلف نام ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بولیے گا حریصہ بنانے کے لئے ہم نے کیا کیا لیا تو چلیے بتاتے ہیں میں نے لیا ہے ایک پیالی رائس ان کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا اور یہ میرے پاس ہیں ساری دالے مکس ان کو بھی میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور یہ میرے پاس ہے اونین ٹوماٹر ادرک اور لحسن کا پیسٹ سبس مرچ نمک کالی میرچ اور تقریباً دو چمچ کے قریب میں نے لیا ہے حلی مسالہ گرم مسالہ پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر اور یہ میرے پاس اوٹس ہے میں نے ڈیبے والا لیا ہے آپ لوگ گھر میں گندم کو دو کر اسے بھی پیس کر یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس چکن ہے چکن اس میں اپشنل ہے آپ لوگ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں نہیں چاہیں تو آپ لوگوں کی مرضی ہے کوئی بات نہیں اور چکن کی جگہ بیف یا مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں یہ میرے پاس ہیں بوائل چنیں اس سے بھی میں یوز کروں گی یہ میرے پاس تھوڑے کم اقتار میں ہیں آپ لوگ تھوڑے زیادہ یوز کیجئے گا تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر لیا ہے میں نے ایک بڑا پتیلا اس میں میں نے ڈالا ہے پانی اور پانی تھوڑا گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی وہ ساری دالیں جو میں نے بھی گو کر رکھی ہوئی تھی جب یہ دالیں پانی میں ہاف گوائل ہو جائیں گی تقریباً آدھی پک جائیں گی تو پھر میں سٹیپ پا سٹیپ اس میں ساری چیزیں ڈالتی جاؤں گی کیونکہ اسے پکانے میں تقریباً دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں یہاں پر دالیں تقریباً ہاف گوائل ہو چکی ہیں اور ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اونین ٹیمارٹر گرین چیلی ادھرک اور لحسن کا پیسٹ دوسری طرف چکن کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جب وہ بوائل ہو جائے گا تو پھر میں اس کے ریشے کر لوں گی یہ ساری چیزیں ایک تم سے نہیں ڈالنی سٹیپ پا سٹیپ ایڈ کرنی ہے یہ بہت ٹیسٹی اور مزے کا بنتا ہے حلیم تو ہم لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں رائس جو ایک پیالی میں نے بگو دیئے تھے آج دس محرم الحرام ہے ہمارے ہاں کل تھی آج کا دن ہر سال کی طرح اسی طرح خموش ہوتا ہے ہر طرف سناٹا سچایا ہوتا ہے رائس میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن جو میں نے بوائل کیا تھا اس کے میں نے اس طرح سے ریشے کر لیئے تھے موٹے موٹے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں ابھی یہ مزید پکے کا جب تک یہ ٹھک نہ ہو جائے یہ سبھی چیزیں میں اس میں آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کرتے جا رہی ہوں ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وہ سارے سپائس جو میں نے لیئے تھے جس میں سولٹ بلیک پیپر ریڈ چیلی گرم مسالہ پورڈر اور حلی مسالہ پورڈر تھا یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں ابھی یہ پکتا رہے گا اسے پکنے میں کافی ٹائم لگتا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے پکنا چاہے یہ تیار نہیں ہوتا تو ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بوائل چنے سارے مسالے اور وہ سب چیزیں جو جو اس میں یوز ہوتی ہیں میں ایڈ کر چکی ہوں ابھی سب سے لاسٹ میں اس میں چائے کا اوٹس یعنی دلیا دلیا آپ نے اس وقت اس میں ایڈ کرنا ہے یعنی نیچے ہوتا آنے سے پندرہ بیس منٹ پہلے تو ابھی یہ ٹھک ہو چکا ہے ابھی لاسٹ میں میں اس میں دلیا ایڈ کر رہی ہوں یعنی دلیا ایڈ کر کے آپ نے اسے اچھی طرح سے اس میں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد یہ تقریب پندرہ سے بیس منٹ مزید پکے گا پھر اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا جب یہ پک کر بلکل تیار ہو جائے گا تو میں اسے لگاؤں گی سفیز زیرے کا تڑکہ کچھ لوگ اسے فوراں سے تڑکہ لگا لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہی رکھ لیتے ہیں پھر جتنا یوز کرنا ہو اتنے میں ہی تڑکہ لگاتے ہیں اور کافی لوگ اس میں بٹر یعنی مکھن وغیرہ کا بھی یوز کرتے ہیں ہر کسی کی اپنی چوائس ہے اور ہر کسی کا کھانا پکانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بندہ اپنے حساب سے پکاتا ہے تو حریصہ ہمارا ہو چکا ہے بلکل تیار ابھی میں اسے لگا رہی ہوں تڑکہ تڑکہ لگانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک پین پین میں میں تقریب پن سیون سے ایٹیبل سپون آئل کے ایڈ کروں گی اس میں آئل تھوڑا زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ میرے پاس تھوڑی زیادہ مقدار میں ہے اسی حساب سے اس میں آئل یوز ہوگا ادر وائز ہم لوگ اتنا زیادہ آئل یوز نہیں کرتے بس کبھی کبار جس چیز میں ضرورت ہو اس میں تھوڑا زیادہ یوز کر لیتے ہیں اہلِ بیت اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت فرمائے تم اس سے بھی محبت فرمائے جو ان سے محبت رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں پر اور اہلِ بیت پر کروڑ اسلام حیثہ ہمارا ہو چکا ہے تیار اسے کر دیا ہے میں نے ڈی شاؤٹ آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا فرنس اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا واقعہ کربلا ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے ہمیں صبر و استقامت سکھاتا ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت اور صحابہ کرام کی محبت یوں ہی رہے اور آخری دم تک رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اجازت دیجئے گا اللہ حافظ